بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید هو قوله الحق وهو اصلاق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وان کذبوکا فقل لی عملي ولكم عملكم انتم بریئون مما اعملو وانا بریئ مما تعملون اللہم صل على محمد والمحمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے سوئے مبارک یونس کی آیت نمبر اکتالیس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میرے لیے میرے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں جو کچھ بھی کہ میں کرتا ہوں تم اس کی ذمہ داری سے بے تعلق اور بری ہو اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میرا کوئی تعلق نہیں روح المعانی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے کہ اہل عرفان جب کسی کو زد ہو رہا ہے حٹ سے کام لیتے دیکھتے ہیں تو اس سے برات کر کے علیدہ ہو جاتے ہیں مگر اہل ظاہر مناظرہ مباحثہ اور کچھ بحیشیاں کرتے ہی رہتے ہیں اور اس طرح کی برات کو اپنے لیے توہین خیال کرتے ہیں امت مسلمہ کے سسرے میں یہ اس کرنا ہے کہ جس طرح ہر رشتے کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے وہاں اسلامی برادری ہونے کے ناتے بھی مسلمانوں پر بہت سے حقوق آئید ہوتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب کچھ مسلمان مسائل کا شکار ہوں اور کسی ظالم کے پنجے میں پس رہے ہوں اس حضوری ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن راستے تلاش کی جائیں موجودہ حالات میں اس حق کی ادائیگی کی ضرورت کا احساس اور زیادہ ہو جاتا ہے جب مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمان ممالک پر یک کے بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسری مسلمان عوام جنگ کی ضد میں ہے ایسے حالات میں خاموش رہنے والے کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو سنے کہ وہ مسلمانوں کو مدد کے لیے پکا رہا ہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے یہ اصول کافی میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے اصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے جمع ہونا علم کا علم کے ساتھ جمع ہونے سے بہتر نہیں ہے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں زیادہ علم والا کون ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص زیادہ علم رکھنے والا ہے جس نے لوگوں کے علم کو اپنے علم میں جمع کر دیا ہو حضرت علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ نیکی کی حقیقت یہ کہ انسان کا خاتمہ خیر پر ہو اور بدی کی حقیقت یہ کہ انسان کا انجام بدبختی پر ہو انسان کا حال احوال ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور گناہگار انسان کے لیے ہمیشہ توبہ اور حق کی طرف رجوع کا راستہ کھلا رہتا ہے اور نیکوکار کبھی بھی لخزش کر سکتا ہے اور گمراہ ہو سکتا ہے اور نتیجہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب پورا راستہ تہہ ہو جاتا ہے یعنی سعادت و شقاوت یا نیکی و بدبختی کا علم اختتام کار پر ہوتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے عمر بھر عبادت میں بسر کی ہوتی ہے اور آخری زندگی کسی لغزش کا شکار ہو کر دنیا سے بے ایمان وقصت ہوتے ہیں جناب علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام نرشان فرمایا کہ بنی آدم کی زبان ہر روز اس کے تمام آزا سے کہتی ہے کہ تمہارا حال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو خیئیت سے ہیں ہمارے بارے میں اللہ کو غازی رکھ اس کو قسم دیتے ہیں کہ ہم تیری وجہ سے سواب اور عذاب کے مستحق ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ